اسلام علیکم فرنڈز میں آنام ہے حمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرار بڑڈز لاؤگ آن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں ساتھ شیئر کروں گا میں کون سے بھائیوں کو الیکٹرولائٹ وغیرہ یوز کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں ساتھ شیئر کروں گا میں کیا چیز جا رہوں ہوں گا میں بھی وٹامنز پورے کرنے کے لئے بھائیوں کی کبوتروں کی نمکیات پوری کرنے کے لئے آپ کسی بھی جانور کو ڈال سکتے ہیں جاتے ہیں تو میں آپ کو چلیں دکھاتا ہوں میں کونسا ہی اللہٹرلیٹس وغیرہ یوز کرویا ہوں جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اپنے برڈ کو یہ وعدے اللہٹرلیٹس وغیرہ یوز کرویا ہوں آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک چمت چاہی کی چمت ڈالی ہے ایک اس کی بائیو ایوٹرلیٹس اور ایک چمت چاہی جانسے کی بے زندگی پر وعدے پلاس وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ، غریب بھی ، کسی۔ ایسا کچھ بھی لناک اس میں ش hättenکناہ کچھ ٹک گرٹ بھی اس میں کلچن پاودڑ و گرٹ آپ اس میں دہا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ویٹامین اے ویٹامین ڈی ویٹامین ای مختلف ویٹامینز لکھے ہیں مائنو ایرسیٹس لکھے ہیں منورز وغیرہ لکھے ہیں یہ آپ کے سامنے پرائز بھی لکھی ہوئی ہے اس پر یہ 645 روپے کا مجھے ملاب ہے یہ سب جانوروں کے لئے ہیں آپ یہ کسی بھی میڈیکل سٹور وغیرہ سے دے لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پروان کلشم پلس پاوڈر ہے یہ بھی جیسے تھے یہ گریٹ ہے اور یہ گلوکوز جی ہے یہ عام انسانوں کے لئے کے استعمال میں بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے پرندوں کو یہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک چھوٹی چائے کی چمچ یہ الیکٹر لائٹس کا اور گلوکوز جی کا آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک چھوٹی 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 چمچ ہوتی ہے وہ ڈالنی ہے اپنے پانی میں اور آپ یہ ہفتے میں تین دفعہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں چار دفعہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بغیرہ نہیں ہے تو آپ اپنے بڑس کو یہ ضرور ڈالیں اسے یہ صحت مند تندرست اور کوئی بھی بیماری ان کو کی طرف پہنچ نہیں سکے گی اور ایک چیز اور چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اپنا اپنے کھڑے کی صفحہ ضرور کیا اگر ہفتے میں ایک دفعہ جہاں پہ آپ دانا پانی کرتے ہیں وہ جگہ بلکل صاف ہونی چاہیے تو آپ یہ اپنے بڑس کو ضرور استعمال کروائیں اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اگر میرے بھائی یہ جو پرچیز نہیں کر سکتے یہ چیزیں تو میں ان کو لے کے لیدہ ویڈیو ضرور بناؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ان کونچے چیزیں بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو بندہ یہ افورڈ کر سکتا ہے وہ تو یہ زلی لے گا لیکن جو نہیں کر سکتے ان کے لیے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ اگر وہ یہ چیز نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ کیا چیز استعمال کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو میرا کونٹینٹ اچھا لگا ہو تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا ہے کونٹینٹ اچھا ہونا چاہیے دیکھیں محنت اور کوئی کرتا ہے میں بھی محنت کر رہا ہوں تو میں آپ لوگ کو کسا نہیں نہیں چیزیں شیئر کرتا ہوں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اس سے مجھے حمد ملے گی موٹیویشن ملے گی تاکہ میں آپ کے لیے نئے سے نئے ویڈیوز لاسکے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ